اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ہماری انفرمیشن ویزکس ٹیبلٹ کے بارے میں ہے اور جانیں گے ہم اس کے بینیفیٹ سائیڈ ڈیفیکٹس اور کونٹرا انڈیکیشن اور یوزیز کے بارے میں یہ ٹیبلٹ 5 ایم جی اور 10 ایم جی میں آتی ہے سب سے پہلے ہم اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں منٹیلو کا سوڈیم اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹس کی ویزیز ٹیبلٹ دماغ کی بیماری کے لئے استعمال کی جاتی ہے دماغ کی بیماری جس میں سانس لینے میں مشکل آتی ہے یعنی جن لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے ان کو دماغ کی بیماری ہوتی ہے ان کے لئے یہ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کو برونکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ائر بیس کو صاف کرتی ہے برونکٹس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پیپروں سے جو ٹیوب جاتی ہے اور وہ ہمارے پیپروں کے ائر بیس پروائیڈ کرتی ہے اور پیپروں سے ہوا باہر کی جاتی ہے تو اس بیماری کو برونکٹس کہتے ہیں اور ائر بیس بھی پیپروں کے اندر بھی ہوا کے راستے ہوتے ہیں تو ائر بیس کے لیے ویزکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے جو کہ ائر بیس کو صاف سترا کرتی ہے اس کے علاوہ سخت خانسی میں گلے میں خارش محسوس ہوتی اور اس خانسی کے لیے بھی ویزکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ اکثر چلتے پھرتے وقت اور سانس کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے یا واق کرتے وقت سانس کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے یا پھر ورزش کرتے وقت سانس کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اگر اس ٹیبلٹ کو دو گھنٹے پہلے استعمال کی جائے تو چلتے پھرتے واق کرتے یا ورزش کرتے وقت سانس کی تکلیف نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ ناک میں الرجی کے لیے بھی بہت مؤثر ہے وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جن کو ناک میں الرجی ہوتی ہو یہ تھے اس ٹیبلٹ کے بینیفیٹس اب بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اس ٹیبلٹ کے استعمال سے متلی اور الٹی ہو سکتی ہے بدحضمی ہو سکتی ہے سردرد اور سر کا چکرانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سکین پر خارش اور ریشز ہو سکتے ہیں یہ تھے اس کے سائیڈ فیکٹس اب بات کرتے ہیں کونٹرا انڈیکیشن کے بارے میں کہ وہ لوگ جو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں حاملہ خواتین اس کا استعمال نہ کریں دودھ پلاتی مائے اس کا استعمال نہ کریں ہیپٹائٹس کے مریض استعمال نہ کریں اور جو لوگ اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن سے لرچی رکھتے ہو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اب بات کرتے ہیں کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے ایک ٹیبلٹ شام کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں اور یہ ٹیبلٹ صبح کے وقت استعمال نہ کریں کیونکہ اس ٹیبلٹ کو لینے سے آرام محسوس ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اس ٹیبلٹ کا استعمال شام میں کریں اس کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا انڈ ہوتا ہے کوئی بھی ٹیبلٹ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی انفرمیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ